سب سے زیادہ بار اللہ کا نام ہے لیکن اللہ کے بعد پورے قرآن میں ایک شبد بار بار آتا ہے جو سکن ہائیس میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے بعد وہ آتا ہے علم ایٹ ہنڈر بار کسی ہمارے ایک مطر مجھے بتا رہے تھے ایٹ ہنڈر بار قرآن میں علم شبد کا اپیوگ ہے اینے اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات کے چرچہ ہے تو علم یعنی شکشہ کی ہے اس کا تاتپر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ جو باتیں ہاں ہم کر رہے ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے ہمیں کہاں گیا ہاں دربان کی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں اگر ہم ان باتوں کو یاد کر لیں تو کوئی نئے راستے کھوجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس لئے شکشہ کے مہاتمہ کا آپ میں سے جو لوگ گجرات ویدیع پیٹ کا لوگو دیکھا ہوگا تو بڑا اثر ہوگا آپ کو 1920 میں مہاتمہ گاندی نے گجرات ویدیع پیٹ کو پرارم کیا اس گجرات ویدیع پیٹ کو پرارم کیا تو اس کا جو لوگو بنا ہے اس میں ایک سنسکرٹ واقع ہے جو بہت پرچلیت ہے سا ویدیع یا بھی مکتہ ہے لیکن اسی کے اندر اس لوگو میں ایک عربی گوش واقع بھی ہے بہت کم لوگوں کا دھیان گیا ہوگا اور اس گوش واقع بڑا مجیدار ہے اس میں لکھا ہے اَلْحِکْمَتُو جَالَتُلْ مُومِنُو فَحَيْسُو وَجْدَحَا اَحَقْقُو بِحَا اس کا مطلب ہوتا ہے گیان مسلمانوں کی کھوئی ہوئی چیز ہے وہ جہاں سے بھی ملے اس کو پانا یہ مسلمان کا حق ہے کھوurbائے ہم نبی Radio سلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما